دوستو آج آپ کو ایک عبرتناک اور دردناک واقعہ سناتے ہیں ہاتھوں پر لگی ہوئی میندی اور دھلن پہنچ گئی قبر میں یہ واقعہ سننے سے پہلے اپنے دلوں کو اتام لیجئے یہ واقعہ پیش آیا ہے انڈیا میں یہ کہانی ہے ایک نہایت بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکی کی اسلام نے جن جن باتوں سے منع کیا ہے یا روکا ہے ان سب باتوں کو اس نے اپنی لائف میں کبھی فالو نہیں کیا تھا اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی تھی لیکن وہ اس کی نہیں سنتی تھی اور کہتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا ابھی تو بہت وقت ہے اب اس کی شادی تیہ ہو چکی تھی اور یہ دن اس کی رخصتی سے ایک دن پہلے کا تھا اس نے اپنے تمام دوستوں کو انوائٹ کیا اس کے ساتھ اس کے کزنز بھی تھے اور ایک پروگرام بنایا اس نے کہا کہ اب تو میں ایک رشتے میں بندنے والی ہوں شادی کے بعد ایسا پوسیبل نہیں ہوگا کہ ہم سب اتنا فریلی مل سکیں تو آج کی رات ہم یادگار رات بنائیں گے خوب انجوائے اور خوب حلہ گلہ کریں گے جو ممکن ہوگا وہ ہم سب اس رات کو کریں گے شام کے ٹائم اس کے نازک ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی شادی کی اس خوشی میں محفل شکرانے صدقہ خیرات کے بجائے وہ رات ان سب نے عیاشی میں گانائیں بجانے میں شور شرابے میں گزاری تو صبح جب ازان کی آوازیں آنے لگیں تو وہ سب رکے اور انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم سونے کے لیے چلتے ہیں اور پھر اب ہماری ملاقات شام میں ہوگی کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب کس کی ملاقات کہاں پر ہونی ہے وہ لڑکی نماز ادا کرنے کے بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے کہ رب کعبہ نے اس کو یہ خوبصورت دن دکھایا ہے اپنے بستر پر تھکھار کر سو گئی دن کے بارہ بچ چکے تھے تمام رشتہ دار گھر میں آنا شروع ہو چکے تھے اس کی ماں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ اس کو اٹھا دو اس کی بہین اس کو اٹھانے گئی تو اس کی بہین دروازہ نہیں کھول رہی تھی دوسری چابی سے جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا سامنے ایک بھیانک منظر تھا وہ لڑکی مو کے بال بستر سے الٹی نیچے زمین کی طرف لٹک رہی تھی گھر والے اس کو اٹھانے کے لیے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تو جب اس کو ہلانے لگے تو سب کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی جہاں ابھی شابیانیں بج رہے تھے جہاں پر ہر کوئی خوشی سے چہک مہک رہا تھا وہاں پر اب آنسو بے رہے تھے شام کو اس کی شادی کی ڈولی اٹھنی تھی مگر اس بدنصیب دلہن کو جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا سارے براتی اور اس کے دوست اس کو شہر کے گھر لے کر جانے کے بجائے قبرستان میں ایک اندھیری کوٹھلی میں چھوڑنے جا رہے تھے اب وہ دلہن شادی کے جوڑے میں نہیں بلکہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا گیا ایک دن وہ اپنی ماں کے خواب میں آئی اور کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور مجھے بچائیے اس کی ماں یہ خواب دیکھ کر تڑپ اٹھی اور اپنی بیٹی کی بخشش کے لیے بہت کچھ پڑھا عبادتیں کی دعائیں کی صدقہ و خیرات کیے جس سے اس لڑکی کو دیے جانے والے عذاب میں کمی آ گئی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین